میں بلائے گیا یزید اس دور کا معمولی آدمی نہیں تھا اس کی حکومت تھی ملکوں پر لوگ جھتے تھے اس سے اور سب کو بلائے آؤ دروار میں آؤ اراکین ڈالر نصرانیوں کا عالم یہودیوں کا عالم صفیر روم اور دروار بھر گیا جو کربلا گیا ہیں وہ میری تائیب کریں گے یزید کا دروار جو شام گئے جا کے دیکھا ہوگا کہ کتنا بڑا دروار ہے اس کا پورا دروار بھرا ہوا تھا اور موچائی پہ بیٹھتا تھا یزید اور چوتھے مام ہاں پہلے ایک بات سمجھ لیجئے گا کہ یہ کس کا بیٹا ہے علی کا بیٹا لیکن آپ جانتے ہیں یہ کتنا درمار میں یزید کے درمار میں کھڑے ہیں یہ پروپیغنڈا کیا ہے یہ شام کی حکومت میں کیا پروپیغنڈا کیا ہے کیا کہا تھا کہ علی بہت متقری ہے علی نمازی ہے نہیں علی کو غلط بنا کے پیش کیا تھا لوگوں کے ذہنوں میں تاریخ تو پڑھئے تاریخ میں یہ تک ملتا ہے کہ شام کے حاکر میں رات کو اپنے سپاہی دھیجتا تھا اور گھروں سے اور کوئی بچے اٹھوا لیتا تھا اور جب وہ بچے لے کے بھاگتے تھے اور جب وہ ماں ہوش میں آتی تھی ہاں میرا بچہ اور وہ گھر سے تار کے باہر نکلتی تھی تو کچھ بکے ہوئے ملہ بھی تھے وہ قرآن لے کے ہاتھ میں آ جاتے تھے کیا ہوا تو تڑپ رہی ہے کہ میرا بچہ کوئی لے کے گیا کہ کوئی نہیں تھا ہم نے ریکھا ہے علی تھے علی لے کے گئے ہے تیرے بچے کو اب بتائیے ایسا ذہن جس کا بنایا جا رہا ہے کہ جس کے ذہن میں یہ بنایا جا رہا ہے اور وہ ماں اپنے بچوں کو منی اولاد کو بتاتی ہے سمجھاتی ہے کہ بیٹا دیکھو تمہارا ایک بھائی تھا اس کو علی مازاللہ مازاللہ لیکن تجملے ہے تو میں کہہ رہا ہوں کہ علی جیسا ٹاکو لے گیا تھا تمہارے بچے کو تمہارے بھائی کو قدل کر دیا یہ جس بچے کو ماں سمجھا رہی ہے اب یہ کربلا میں یا سام کے بعد جب بیویاں قید ہوئی ہیں کم سے کم چاریس پہتاریز یا پچاس کا ہے اب جس کا ذہن پچاس سال سے یہ بنا ہوا ہے کہ علی مازاللہ جاکو ہے علی مازاللہ چور ہے اور یہ بنایا گیا تھا کہ علی بے دین ہے علی تارک و سلاج ہے علی لا مذہب ہے ایسا لوگوں کا ذہن بنا دیا گیا یہی تو وجہ تھی کہ جب اہل حرم تر قافل آیا اور لوگوں کو پتا چلا یہ علی کی اولاد ہے کوئی پتھر مال رہا تھا کوئی آگ برسا رہا تھا سنیے یہ ایزا محول اور ایسے محول میں دروار میں آئے چوتھے امام اب سب دروار میں پھرہ ہوا اور یزید ملون نے بلایا اور بیٹھا اتخت کے یہ جو ممبر ہے اس کے برابر میں چوتھ ایمام کو بٹھائے ہاتھوں میں ہکڑیاں پہوں گے لڑیاں بیٹھے ایمام مجبور نہ سمجھئے کہ بیٹھے ایمام اب یزید ملون نے کہا اس کا ایک خطیب تھا ملون خطیب جو بنی امیہ کی تعریف کرتا تھا اہل ابیت کی برائی بیان کرتا تھا اس سے کہنے لگا اے خطیب ممبر پہ جا اور ہماری تعریف کر ان کی تظلیل کر چوتھے باتی طرح بشارہ کر کے اس نے کہا ان کی تظلیل کر خطیب ممبر پہ پہنچا جیسے وہ ممبر پہ پہنچا تو اس نے بنی امیہ کا نمک مرادہ کیا بنی امیہ کی تعریفیں کی وہ تعریفیں کی جو تعریفیں تھی نہیں اور چوتھے امام صبر کرتے رہے اور وہ بنی امیہ کی تعریفیں بیان کرتا رہا پھر اس کے بعد چوتھے امام کی تظلیل کرنے لگا بس جیسے ہی چوتھے امام کی یہ تظلیل کرنے لگا تو چوتھے امام نے سر کو اٹھایا اور غزبناکی کے عالم میں اس خطیب کی طرف اس کی یاپوں میں آپوں کو ایسے ڈالا ایسے دیکھا کہ جیسے ان کے دادا کی تلوار نسلے دیکھتی تھی اور امام نے ٹاٹ کے کہا خاموش نیچے اتر خدا تجھ پہ لانت کرے اور جزید کی سراثی خوشی کے لیے تُو اللہ کا غزب اور جہنم خرید رہا نیچے اتر چوتھے امام نے کیا کہا نیچے اتر نیچے اتر تاریخ سے تاریخ ملائیے چوتھے امام کے باپ حسین نے کسی سے کہا تھا اتر میرے بابا کے ممبر سے آج چوتھے امام کے رہے اتر خبران اللہ اتر آیا ممبر سے جیسے ہی اتر آیا تو اب امام جزید کی طرح ہوئے اب گلنے کے بعد امام نے کہا اے یزید اب اجازت دے کہ میں بھی اس لکڑیوں کے گھیر پہ جانوں ہم اس کی تصریفات میں کروں گا پہلے جملہ سمجھئے چوتھے امام نے کیا کہا اے یزید اے یزید لوگ درمار میں حیران کہ جو امیر المومنین کہہ رہے ہیں کیا کوئی خلیفہ کہہ رہا ہے کوئی امیر المومنین کہہ رہا ہے چوتھے امام نے نہ خلیفہ کہا نہ امیر المومنین کہا ڈاریک اور یزید اب اس امام کے جملے سے ان لوگوں کو سبق لینا چاہیے جو علی کے دشمنوں کے نام کے آگے حضرت لگاتے ہیں موسیقی کس کی صیرت پہ عمل کر رہے ہیں درباریوں کی یا امام کی امام نے کہا اوہ یزید اب مجھے بھی اجازت دے میں بھی لکڑیوں کے دھیر بے جاؤں مولا یہ بنی امیعہ کی جامع مرجیت منبر ہے چھاک کہہ رہے ہیں لکڑیوں کا دھیر کہاں میں دنیا کو بتا رہا ہوں جس ممبر سے ہماری مدہ ہو وہ ممبر ہے جہاں سے ہمارے فضائل بیان نہ ہو وہ نکریوں کا ڈھے موسیقی مقبورت میں جو سنیے گا مجھے بھی جا ست دے میں بھی نکریوں کے ڈھیر پہ جا کے کچھ اللہ رسول کی باتیں کروں بہت جیسے امام نے یہ کہا تو جنہوں نے درباری تھے سب میں کونیاں چلنے لگی کیا اللہ رسول اللہ رسول کی باتیں یہ قیدی کیا اللہ رسول کی باتیں کرے اس قیدی کو اللہ رسول سے کیا مطلب کہا یہ کہتو رہا ہے قیدی کہ اللہ رسول کی باتیں کرے اور یسیمی خاموس ہے کچھ بول نہیں رہا ہے لیکن یہ قیدی کہہ رہا ہے کہ اللہ رسول کی باتیں کرے گا